آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اردو سیکھو ایسے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کے انتخاب کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں اس ویڈیو میں بلال نام سے جڑے ان سب سوالوں کا جواب دیا گیا ہے بلال کس زبان کا لفظ ہے یا بلال کس بھاشا کا شبد ہے بلال نام کا مطلب اور عرف کیا ہے بلال نام میں کتنے حروف ہیں اور کون کون سا حرف ہے بلال نام کا اب جدی عدد کیا ہے بلال انگلیش میں کیسے لکھتے ہیں بلال ہندی میں کیسے لکھا جاتا ہے بلال اردو میں کیسے لکھا جائے گا بلال اردو میں لکھنے کا طریقہ کیا ہے ان سب سوالوں کے جواب سے آپ کے علم اور جانکاری میں اضافہ ہونے والا ہے تو اتنی دلچسپ اور جانکاری سے فل ویڈیو کے لیے آپ کی طرف سے ایک لائف تو ملنا ہی چاہیے پیارے ویورس اگر آپ ہماری ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے آل پر کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے بلال عربی سبان کا لفظ ہے بلال کے معنی اور بلال نام کا مطلب ہے پانی شربت جوس ہر وہ چیز جس سے ہلک ترک کرتے ہیں بلال میں چار حروف ہیں بے لام الف فر لام بلال نام کا اب جدی عدد تریسٹھ ہے یہ انگلیش میں بلال لکھا ہوا ہے یہ ہندی میں بلال لکھا ہوا ہے بلال اردو میں لکھنے کا آج کل دو طریقے ہیں ایک کی بورڈ کے ذریعے جس میں اردو کے تمام حروف لکھے ہوئے ہیں صرف ان حروف کو ٹچ کرنا ہے جن کی ہمیں ضرورت ہے جیسے ہمیں بلال لکھنا ہے تو سب سے پہلے بے کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد لام کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد علف کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد دوبارہ لام کو ٹچ کریں گے تو آٹومیٹک سکرین پر اس طرح بلال لکھا ہوا آ جائے گا بلال لکھنے کا دوسرا اور پرانا طریقہ ہے کلم یا پینسل سے لکھنے کا اس کے لئے ہمیں اردو لیٹرز یا اردو اکشروں کی جانکاری دروری ہے ہمارے وہ بھائی بہن جو ہنڈی انگلیش لکھنا پڑنا جانتے ہیں اور اردو لکھنا پڑنا نہیں جانتے ہیں تو ان چار باتوں کو خاص طور سے یاد رکھیں نمبر ایک اردو حروف کا نام نمبر دو اردو حروف لکھنے کا طریقہ نمبر تین اردو حروف فل لیٹر کی پہچان نمبر چار اردو حروف شاٹ لیٹر کی پہچان اردو میں بلال لکھنے کے لئے ہمیں ان لیٹرز کی ضرورت پڑے گی اور اس طرح سے لکھا جائے گا تو پہلے ان لیٹرز کے نام کو جانا اور ان کو یاد رکھیں نمبر ایک بے نمبر دو لام نمبر تین علیف نمبر چار دوبارہ نام یہ ان لیٹرز کے نام ہوئے اب ان کے لکھنے کا طریقہ سمجھئے یہ جو لائن دیکھ رہے ہیں اردو کے کچھ حروف اس لائن پر اوپر لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف لائن پر ہی لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھے جاتے ہیں جیسے بے یہ لائن پر ہی لکھتے ہیں لام آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں علیف کیا بتایا یہ لائن کے اوپر لکھتے ہیں اور لام کیا بتایا آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں یہ اردو کے فل لیٹر ہیں ان کو حروف تہجی بھی کہتے ہیں اور یہ الگ الگ لکھے ہوئے ہیں لیکن جب ہم ان کو ملا کر لکھیں گے تو ان میں سے کچھ لیٹر کبھی فل لکھے جاتے ہیں اور کچھ لیٹر شاوٹ لکھے جاتے ہیں جیسے بے اس طرح سے شاوٹ لکھتے ہیں یہ والا لام اس طرح سے شاوٹ لکھیں گے اور علیف یہاں پر فل لکھیں گے اور یہ آخری والا لام یہ فل لکھتے ہیں تو یہ والا دیکھیں لام جب بیچ میں آیا تو کیسے لکھیں گے شارٹ اور آئیے آخر میں آیا تو کیسے لکھیں گے فل تو ایک مرتبہ ان کو ہم ملا کر لکھیں دیکھتے ہیں یہ دیکھیں کیا لکھا بے اور یہ کیا لکھا لام اور یہ کیا لکھا لیف اور یہ کیا لکھا لام یہ کیا ہو گیا بلال ٹھیک ہے ہوکے ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ چینل کو سبسکرائب کریں ان کے معنی و مطلب جاننے کے لئے اس کو ٹچ کریں